سان بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگت دیئے ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپہم کی کھیتی کے بارے میں جیسا کہ دوستو جو آپ ہمارے ویڈیو میں اپہم کی فصل دیکھ پا رہے ہو یہ اپہم کی فصل کا پٹہ ہمارا ہی پٹہ ہے دوستو ابھی ہم اس کی آخری سچائی کے پہلے جو سچائی ہوتی ہے سیکنڈ لاشٹ پلائی ہم اب اپہم کی فصل میں کر رہے ہیں دوستو ابھی دیکھا جائے تو ہماری فصل میں ستر پرسنٹ پھول ہیں اور تھیس پرسنٹ ڈوڈے بند رہے ہیں کیونکہ دوستو ہماری اپہم کی فصل میں ہم نے انیک پرکار کی دوہیو وخات کو جمین میں ٹپکائے تھا اور کلٹار کا بھی ہم نے جو پی جی آر آتا ہے سیجنٹا کمپنی کا کلٹار تو اس کو بھی ہم نے اوپر آٹھ ایمیل پر پندہ لیٹر پانے کے حساب سے اپہم کی فصل پر اسپریے کر دیا تھا وہ چھ آری میں سو ایمیل ہم نے جمین میں بھی ٹپکا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ اپہم اب دیرے دیرے کرو کر پا رہے ہیں یعنی ٹھنڈے ہوئی یہ اپہم چل رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو ابھی ہمارے پھول بھی آ رہے ہیں ابھی تک اس میں چیرہ نہیں لگا جائے گا ابھی اس میں لاشٹ کلائے کے بعد اس میں چیرہ لگانا پرارم کریں گے تو ہم لاشٹ سچائے کر دیں گی لیکن دوستو دیکھا جائے تو اب جن کسان بھائی لوگوں نے اپہم کے اوپر چیرہ لگانا پرارم کر دیا ہیں تو ان کسان بھائی لوگوں کو اپہم کچھ کسان بھائی لوگوں کے زیادہ آ رہی ہیں تو کم آ رہی ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ دھوئیو کا اسپریے کرنا پڑتا ہے کچھ جمین میں ٹپکانا پڑتا ہے تب جا کے اپہم میں سویدہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپہم کی پسل میں ڈھوڈے کی سائج کیسے بڑھائی تو دوستو ابھی آپ کے پاس میں پھول گیر گئے ہیں اور آپ نے چیرے نہیں لگا رہے ہیں تو آپ ڈھوڈے کی سائج بڑھانے کے لئے اس میں اگرو لائف سائنس کمپنی کا جو ہی سپر کا پریوک کر سکتے ہیں کرسی رسان کمپنی کے پوسک سپر کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہارمون پلس کا انجیکشن کا پریوک بھی کر سکتے ہیں یا ہم جو ایکس چارج کے انجیکشن مارکیٹ میں مل رہے ہیں ان کا بھی آپ اس میں اپیوک کر کے آپ اس میں ڈھوڈے کی سائج کو بڑھا بنا سکتے ہیں اب جن کسان بھائی لوگوں کے اپہم میں چیرے لگ رہے ہیں تو ان کسان بھائی لوگوں کو چیرہ لگا رہے ہیں تو ابھی اس کے بعد بھی اپہم کی پسل میں بہت زیادہ سمشیہ دیکھنے کو ملنے ہیں جن میں پرمک سمشیہ ہیں کہ کالی مسی یا کالیڑا روک دوستو ابھی کالی مسی آتی ہیں اس میں اپہم اچھے آتی ہیں لیکن اس سال کالی مسی کا روک بہت زیادہ چل رہے ہیں جس میں دھوڈے کے اوپر دیرے دیرے چھوٹی چھوٹی ٹپ کیا ہو جاتی ہے اور اس میں پھر پورا دھوڈہ کالا ہو کر سوگرائیں ایسی ادھکتر یہ سال سمشیہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر اس دھوڈے کے اوپر چیرہ بھی لگا جاتا ہے تو اس میں دون نہیں آتا ہے تو آپ کو کالی مسی کا نیندن کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو میں نے اپنے پچھلے والے ویڈیو میں کالی مسی کا ویڈیو سمپن جانکاری کے لئے بنا رکھا ہے تو وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور دسکرپسن میں اپھم کے ویڈیو کی لنک مل جائے گی تو اس میں بھی جا کر آپ وہاں والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن میں میں نے تین سے چار پرکار کی دھویا کالی مسی میں باتتے ہیں اور اس کا سو پرسن ریجلٹ ملا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے پہلی دوسری چیر ہو گئی ہے اور آپ کے اپھم میں سپین مسی کا پرکوف ہو گیا ہے تو مسی سپین مسی آنے کی وجہ ہوتی ہے تو اس میں دھوڑے کی دھوڑا ڈھلا ہو جاتا ہے دھوڑے کے نیچے سپین سپین پنگل لگ جاتی ہے ٹینی پر بھی پنگل لگ جاتی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں سپین مسی کا پرکوف ہو رہا ہے تو اس کے نینطن کے لئے آپ سیجینٹا کمبری کے ایمی سٹار دھانوں کا کمپنی کا لشٹیار دھانوں کا کمپنی کے کرسر اور آپ بائر کمپنی کے لونہ کا پریوک آپ اپنے 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 کے فصل میں سپین مسی کو نیترن کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جان کریے اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیا بات جے جوان جے کسا